یوپی کے زلہ فیض آباد کو آج سے ایودھیا کے نام سے جانا جائے گا یہ فیصلہ کیا ہے یوپی کے وزیرالہ یوگیہ دتینات نے دیوالی کے موقع پر منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہو وزیرالہ یوگیہ دتینات نے کہا کہ جو شخص ماضی سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور اسی لیے ہم ماضی کے ایودھیا کا وقار بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے اتیت کو جوڑنے کے لیے ایودھیا میں آئے ہیں اور کوریا کا ایک پرسندی مندل بھی اپنے اتیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایودھیا آیا ہے اور اس لیے ایودھیا کی پہچان ایودھیا کے روپ میں ہی رہے کوریا اس بات کا گواہ ہے دنیا کے تمام دیسوں کا پرسندی مندل بھی یہاں پر آیا ہے اور اس لیے سب سے پہلی بات میں اس پرسندی مندل کا سواغت کرتا ہوں آپ کو دیپاولی کی سب کاملائے دیتا ہوں اور میں آپ سب کو اس بات کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے اس جنپت کا نام بھی اب ایودھیا کے نام سے جنپت جانا جائے گا ایودھیا ہماری آن وان اور سان کی پرتیق ہے یہ ہمارے آن وان اور سان کی پرتیق ہے اور مجھے لگتا ہے ایودھیا کی پہچان مریادہ پرسندہ بھگوان سیر رام سے ہے